ہمارے ساتھ دونوں گیس بنے ہوئے راجش گپتہ اور مانت جیسوال ہیں اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ مسٹر امیت اگروال نمشکار امیت آپ کا سوال کون سے شرک پر ہے نمستر سر میرا سوال گتی میں ہے میں نے گتی شوشے لے رکھا ہے ایک سو سولہ روپے کے بھاو پی اور میں اس کو ایک ساوٹک میں ویڈ کر سکتا ہوں جی آپ کو بلکل رائے دیلا دیتے ہیں گتی پر راجش گتی ہنڈر اور چیز ہنڈرین فورٹین کی لیبل پر انہوں نے پرچیس کی ہیں ہنڈرین ٹین ٹرینڈ کیسے رہے گا کاؤس لارجر لارجر بزنس is coming from the e-commerce اور یہاں سے لیکن لارجر پارٹ اور دو بزنس has been coming from from the logistics place as well آپ کو کیا لگتا ہے کی اس کا پرفورمنس کیسے رہے گا اور ان کی انویسمنٹ میں ان کو ریٹرنز دیکھنے مل سکتے گوئی فور دیکھئے منوج انڈسٹری وائز اگر میں دیکھوں تو لوجسٹک سیکٹر کا کافی اچھا bright prospect ہے company کے نمبر last few quarter میں اتنے اچھے نہیں آیا ہے اس کا امپیکٹ ہنے پرائز سے بھی دیکھا ہے but company کے پاس بیلنش کافی اچھا ہے جہاں تک date کی بات ہے اتنا date نہیں ہے going ahead risk کے رواہد رشو کافی فیوریبل ہے اگر آنے والے budget session میں جی ایسٹی کلیر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ strong trigger ہوگا سٹاک کے لیے پاریش ہے اگلے کورا ہمارے ساتھ مومبائی سے پاریش نمسکار سوال پوچھئے اپنا جی میرے پاس 65 میں 1000 share ptc کے لیے ہوئے ہیں اور ایک بس میں nmdc لیا ہوا ہے 1000 share اور دونوں ہی ایک سال کا view ہے اور میں جاننا چاہوں گا کہ دونوں میں fundamental کیسے ہیں اور مجھے چنٹا کی کوئی بات پی ٹی سی ماپ کی قوانٹیٹی کتنی ہے کتنے شیئرز ہیں آپ کے پاس 1000 share ٹھیک ہے پی ٹی سی انڈیا انفاکٹ ابھی ہم مینجمنٹ سے بات کر بھی رہتے اور quarter 3 کے جو نمباز رہتے وہ بہت ہی strong رہتے ہر فرنٹ پر اور nmdc 110 پر انہوں نے خریدا ہے اور حالی میں جو کمپنی نے ڈیوڈینٹ کی گوشنا کی تین اور روپے کی اس کی جو ایکس دیٹ ہے وہ چوبیس تاریخ کو ہے راجش کیا سلا ہوگی nmdc بہت سٹرونگ فنڈمنٹلز ہے کیش ریچ کمپنی ہے لگاتا ڈیوڈینٹ بھی دیتی ہے اور دوسرا ہے پی ٹی سی انڈیا جس کے quarter 3 earnings کافی سٹرونگ رہتے تو دونو ہی کمپنیوں دونو ہی شیروں کو hold کرنا چاہیے ایک سال کے نظرے سے ہے پھر کوئی اور view ہے آپ کا جی بلکل دیپاریا میں سمجھتا فنڈمنٹی دونو کمپنی کافی اچھی ہے خاص کا nmdc جہاں تک نمبر کی بات ہے تو ریسک وارڈ ریسے کافی سٹرونگ ہے کچھ کمپنی ہے اچھا بیلنشیٹ کمپنی کا ہے اور کافی کریکٹ بھی ہوا ہاں پر ہم نے دیکھا کہ کموٹی پاسیس میں تر دیکلائنی ہونے کی وجہ سے اس کا ایمپیکٹ ہم نے اتنا اچھا دیکھا ہے نہیں یہ سٹاک کے اوپر تو بیلیوشن وائز کافی اٹرک لگر جہاں تک پی ٹی کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک فکس مارجن بیشیس پر ٹیڈنگ میں کام کرتی ہے آنے آگے آنے سمجھتا ہوں in the month of April میں demand for power should increase تو ان کا وولیم بھی بڑھے گا going forward تو ابھی فیلا کے میں سمجھتا ہوں دونوں سٹاک کو hold کرنا چاہیے so hold on to nmdc and ptc india as a rajesh ویدیوشن